تو دوستو آج 28 اکٹوبر 2021 گروہر کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں ایک بہر پھر سے جیو کے نئے سمارٹ فون کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق فائنلی جیو فون نیکشٹ کے لانچنگ کی ڈیٹ سامنے آگئی ہے تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک بہر پھر سے لپی جی یعنی کہ رسوئی گیس سیلنڈر کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایک بہر پھر سے رسوئی گیس سیلنڈر کے دام بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ دیوالی سے پہلے لوگوں کو ایک اور مہنگائی کا جھٹکا لگ سکتا ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی حالی میں 6 اکٹوبر کو گھریلو گیس سیلنڈر پر پندر روپے کی بڑھتری کی گئی تھی لیکن تازہ جانکاری کے مطابق اب ایک بار پھر سے گھریلو گیس سیلنڈر مہنگا ہو سکتا ہے ساتھی آج کی بڑی خبروں میں وینڈو بنانے والی کمپنی مایکرو سوفٹ کی طرف سے بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں مایکرو سوفٹ کمپنی کی طرف سے ایک ایسا لیپ ٹوپ لانچ کیا جائے گا جو کہ بہت کفائیتی دام پر آئے گا آسان سی بھاشا میں کہیں تو عام لیپ ٹوپ کے مقابلے میں کافی سستہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ مہنگائی سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق پیٹرول ڈیزل گیس سیلنڈر اور سرسو تیل کے مہنگا ہونے کے بعد اب ساف سفائی سے جڑی جو چیزیں ہیں جیسے کہ سرف وغیرہ اس کے بھی داموں میں بڑھوتری کی خبر ہے ساتھی آج کی بڑی خبروں میں بھارت سرکار کی طرف سے کورونا کی ویکسن کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں اب پورے دیش میں لوگوں کے گھر گھر جا کر کورونا کی ویکسن لگائی جائے گی تازہ جانکاری کے مطابق بھارت سرکار نے ٹیکہ کرن کا دائرہ بڑھانے کے لیے ہر گھر دستک ابھیان شروع کر دیا ہے تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی ادھک جانکاری دیں گے ساتھی آج کی بڑی خبروں میں ایک بڑے نیتا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ٹیکس لے کے سرکار نے شراب اور گھٹکا وغیرہ کو منظوری دی ہے تو اسی طرح سے ڈرکس کو بھی منظوری ملنی چاہیے آپ کو بتا دیں یہ بات سانسد نیتا کے ٹی ایس طلسی نے کہی ہے ان کا ماننا ہے کہ سنتولت ماترہ میں ڈرکس زندگی کی ضرورت ہے تو دوستو آج کے اس مکھے سمچار میں ہم آپ کو انہی سب مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لئے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینہ دھیان سیاکر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر کہ گوگل کے سیئیو سندر پیچائی نے کیا کنفرم دیوالی پر لانچ ہوگا جیو فون نیکسٹ جسے مانا جا رہا ہے دنیا کا سب سے سستہ سمارٹ فون جی ہاں ریلائنس جیو نے نئے سمارٹ فون جیو فون نیکسٹ کا میکنگ ویڈیو ابھی حال ہی میں ریلیز کیا تھا ساتھی میں اس کے فیچر کے بارے میں بتایا تھا ہم نے بھی اس کی جانکاری آپ کو اپنے پچھلے مکھی سمچاروں میں دے دی تھی وہیں اب تازہ جانکاری کے مطابق گوگل کے سیئیو سندر پیچائی نے کہا ہے کہ جیو فون نیکسٹ کو دیوالی پر لانچ کیا جائے گا اس بات سے یہ ساپ پتا چلتا ہے کہ جیو کے نئے سمارٹ فون کو خاص دیوالی کے دن لانچ کیا جائے گا یعنی کہ چار نومبر دو ہزار اکیس کو ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جیو فون نیکسٹ کو گوگل اور جیو نے دونوں نہیں ساجے داری میں مل کر تیار کیا ہے جیو فون نیکسٹ کے لیے گوگل نے خاص طور پر ایک نیا اوپریٹنگ سسٹم تیار کیا ہے جسے نام دیا گیا ہے پرگتی یعنی یہ اوپریٹنگ سسٹم کا نام ہے حالانکہ زیادہ دکھتواری بات نہیں ہے کیونکہ یہ انڈوائٹ کے ساتھ مل کر ہی کام کرے گا سندر پیچائی نے اپنے ایک بیان میں جیو فون نیکسٹ کو لے کر کہا ہے کہ یہ بھارت کے ڈیجٹل ٹرانسفرمیشن کی نیو ثابت ہوگا ساتھی میں انہوں نے آگے کہا کہ اگلے تین سے پانچ سالوں میں یہ سمارٹ فون بھارتی بازار میں چھا جائے گا اور اس کا بڑا کارن ہے فون کی قیمت ساتھی میں اس کے فیچر بھی دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سمارٹ فون کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے سستہ سمارٹ فون ہوگا اس فون کو لے کر ابھی تک جو بھی جانکاری سامنے آئی ہے اس فون کو لے کر ابھی تک جو بھی جانکاری سامنے آئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک عام سمارٹ فون میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو اس میں دی جائیں گی ویسے تو کمپنی کی طرف سے قیمت کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے لیکن لیک ریپورٹس کے مطابق جیو کے آنے والے نئے سمارٹ فون کی قیمت 3500 رپے کے آس پاس ہو سکتی ہے باقی اب اس کی اور زیادہ جانکاری آنے والے چار نومبر یعنی کہ دیوالی کے دن پتہ چل جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو عام جنتہ پر پھر پڑے گی مہنگائی کی مار اگلے ہفتے بڑھ سکتے ہیں گھریلو گیس سیلنڈر کے دام جیہاں رسوئی گیس سیلنڈر کے دام اگلے سفتہ بڑھ سکتے ہیں اسی بھی دو دن کے انترائل کے بعد ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ پیٹرول ڈیزل کے دام بھی بے تہاشر طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے اور بھی کئی چیزیں دھیرے دھیرے مہنگی ہو رہی ہیں ویسے اگر بات کریں گے گھریلو گیس سیلنڈر کی تو آپ کو بتا دیں ابھی حالی میں 6 اکٹوبر کو اس کے داموں میں 15 رپے کی بڑھوتری کی گئی تھی اس کے علاوہ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ جولائی مہینے سے لے کر ستمبر کے مہینے تک گھریلو گیس سیلنڈر پر لگ بھگ 90 رپے کی بڑھوتری ہو چکی ہے دو چار دن کے اندر اگر ایک بار پھر سے بڑھوتری ہو جاتی ہے تو کیول تین مہینے کے لگ بھگ میں گھریلو گیس سیلنڈر سور پے تک مہنگا ہو جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کفائیتی یعنی کہ سستے لیپٹوپ پر کام کر رہا ہے مائکروسوف جلدی ونڈو 11 کے ساتھ ہوگا لانچ جیہاں اگر آپ کو بھی اس بات کی شکایت ہے کہ مائکروسوف کے لیپٹوپ یا دوسری کمپنیوں کے لیپٹوپ مہنگے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ اسے خرید نہیں پاتے تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے دراصل مائکروسوف ایک کفائیتی لیپٹوپ پر کام کر رہی ہے جس کو جلدی لانچ کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ اس لیپٹوپ کو چھاتروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیش کیا جائے گا اور اس کا سیدھا مقابلہ کروم بک سے ہوگا ونڈو سینٹر کی ایک ریپورٹ کے مطابق مائکروسوف نے اس اپکمنگ لیپٹوپ کو ایک کورڈ نیم دیا ہے جو ہے ٹینزین ساتھی میں اس لیپٹوپ کو لے کر ابھی تک جو جانکاری سامنے آئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا پرائز 14 سے 15000 روپے کے آسپاس ہو سکتا ہے آسان سی بھرشے میں کہیں تو لوگ ابھی جتنے میں سمارٹ فون خریدتے ہیں اسی کی پرائز میں اب لیپٹوپ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ بھی مائکروسوفٹ کا باقی جب یہ لانچ ہوگا تو اس کی اور زیادہ جانکاری سامنے آئے گی ہم بھی اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتانے کی کوشش کریں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب پی اینڈ جی بگاڑے گی گھر کا بجر ٹائٹ سرف سمیت کئی سارے سامان کے دام میں کی گئی ہے 11 فزدی تک کی بڑھوتری یہ عام اوبھوکتہ یعنی کے گرہاکوں پر مہنگائی کی چوت طرفہ مار پڑ رہی ہے ظاہر سی بات ہے پیٹرول ڈیزل کے مہنگا ہونے کی وجہ سے سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن اب اسی کڑی میں گھر میں صاف صفائی رکھنے سے لے کر پرسنل کیر تک کے سامان بنانے والے دگج کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل ہائیجین اینڈ ہیلتھ نے اپنے کئی اتبادوں کے داموں میں 11 فزدی کا اضافہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں یہ وہی کمپنی ہے جو ایریل اور ٹائڈ نام کا سرف بناتی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں جو پینٹین نام کا شیمپو آتا ہے اور ہیڈ اینڈ شولڈر نام کا شیمپو آتا ہے یہ اسی کمپنی کا ہے جانکاری کے مطابق سرف کے داموں میں 4 سے 5 فزدی کی بڑھتری کی گئی ہے وہیں شیمپو کے دام میں 10 سے 11 فزدی کی بڑھتری کی گئی ہے ویسے آپ کو بتا دیں اس طرح کی اور بھی کمپنی اپنے سامانوں کے دام پہلے ہی بڑھا چکی ہیں تو چاہے بات تو سرف کی کھانے پینے کی سابون کی پیٹرول ڈیزل کی یا گھریلو گیس سیلنڈر کی یا راشن کی سبھی چیزوں کے دام بے تہاشا طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا کارن پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو مانا جا رہا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کورونا کا ٹیکہ کن کا دائرہ بڑھانے کے لیے ہر گھر دستک ابھیان شروع کیا گیا ہے بھارس سرکار کی طرف سے کیندری سواست منتری مانڈویا نے دیا ہے اس کی جانکاری جیہاں کورونا ویرس مہاماری کے خلاف ٹیکہ کن عبیان پورے دیش میں تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہیں اس رفتار کو اور تیز کرنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اسی کے تحت کیندری سواست منتری منسوک مانڈویا نے بیتے بدوار کو نئی دلی میں سبھی راجی اور کیندر شاسد پردیشوں کے سواست منتریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اس بیٹھک میں کورونا ٹیکہ کن عبیان کے دائرے اور زیادہ فیلانے کی یوجنا پر چرچہ کی گئی وہیں کورونا وارس کے خلاف ٹیکہ کن عبیان کو لے کر منسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ بھارت میں 77 فیزدی پاتر آبادی کو ٹیکے کی پہلی خوراک لگائی جا چکی ہے ساتھی میں 32 فیزدی لوگوں کو دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں ساتھی میں انہوں نے کہا ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کورونا کی ویکسن کی دوسری ڈوز نہیں لی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی دوسری خوراک کی ڈیٹ آ گئی ہے لیکن ان لوگوں نے ویکسن کی دوسری خوراک نہیں لی ہے تو دوستو انہی سب باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے تو دوستو انہی سب باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھارت سرکار کی طرف سے ایک عبیان شروع کیا گیا ہے جسے نام دیا گیا ہے ہر گھر دست تک آسان سی بھاشا میں کہیں تو اب گھر گھر جا کر کورونا کی ویکسن لگائی جائے گی تاکہ جل سے جل دیش کے سبی لوگوں کو کورونا ویکسن کی دونوں ڈوزیں لگ سکیں بات چلی ہے کورونا کی تو آئیے جان لیتے ہیں اس کا تازہ اپڈیٹ جیسا کہ اس کی زیادہ جائنکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر بیتے روز ایک بار پھر سے ملے سولہ ہزار سے زیادہ نئے ماملے کورونا ویرس کے سات سو سے زیادہ لوگوں نے پھر گوائی ہی اپنی جان جی ہاں بیتے روز ایک بار پھر سے بھارت میں سولہ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا ویرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا تین کروڑ 42 لاکھ 31,207 ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک چار لاکھ چھپن ہزار چار سو اٹھارہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا ویرس کے شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیتے روز بھی لگ بھگ 24 گھنٹے میں 730 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے ایک بار پھر سے کورونا ویرس کی وجہ سے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 17,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ہی کھونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3,36,679 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 154,88 ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں ابھی بھی کورونا ویرس کے اتنے مریض بچے ہوئے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز بدھوار کو بھی نہیں ملی شاروک خان کے بیٹے آرین خان کو زمانت آج 28 اکٹوبر کو پھر ہوگی سنوائی جیہاں ڈرکس کیس میں قریب 3 گھنٹے کی سنوائی کے بعد بیتے بدھوار کو بھی فیصلہ نہیں ہو سکا بومبے ہائی کوٹ نے آرین خان کی زمانت یاچکہ پر سنوائی کو آج 28 اکٹوبر تک کے لیے ٹال دیا ہے یعنی کہ شاروک خان کے بیٹے آرین خان کی زمانت پر آج 28 اکٹوبر کو ایک بار پھر سے سنوائی ہوگی اسے جو لوگ نہیں جانتے ہوں انہیں ہم بتا دیں کہ ابھی حالی میں شاروک خان کے بیٹے کو ڈرکس کے معاملے میں یعنی کہ ڈرکس کا سیون کرنے اور اس کو رکھنے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا 15 دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور وہ جیل میں بند ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مہنگائی کس طرح سے چاروں طرف سے لوگوں پر پڑ رہی ہے تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں اس دیش کا نام جہاں پر مہنگائی سب سے کم ہے تو فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے اور بتائیے کہ پوری دنیا میں وہ کون سا دیش ہے جہاں پر مہنگائی آپ کی حساب سے سب سے زیادہ کم ہے دوستو ڈرکس کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے ایک بڑے نیتا کی طرف سے جیسے کہ اس کی زیادہ جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی خبر میں کہ کیٹی ایس تلسی بولے سنتولت ماترہ میں ڈرکس ہے زندگی کی ضرورت شراب اور گھٹکا کی طرح ملے اس کو بھی منظوری جیہاں کروز پر ریو پارٹی ڈرکس کو لے کر آرین خان کی گرفتاری کے بعد اس کے خلاف کانونوں پر چرچہ کے بیج ورشت وکیل اور راجی سبہ سانسد کیٹی ایس تلسی نے اسے زندگی کی ضرورت بتایا ہے یعنی کہ ڈرکس کو انہوں نے کہا ہے کہ شراب گھٹکا اور تمباکو کی طرح ڈرکس کو بھی منظوری ملنی چاہیے تاکہ لوگ اس کا سیون کر سکیں اصل میں ان کا ماننا ہے کہ سنتولت ماترہ میں ڈرکس بھی زندگی کی ضرورت ہے نیوز ایزنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے تلسی نے کہا ہے کہ ڈرکس ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے اور کئی ایسے موقع آتے ہیں جن پر یہ زندگی کا درد کم کرتا ہے شراب تمباکو گھٹکا بھی شریر کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن ٹیکس دے کر ان ڈرکس کا سیون کیا جاتا ہے آسان سی بھاشر میں کہیں تو ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شراب تمباکو گھٹکا بھی تو شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں خاص کر کے شراب اس کے باوجود بھی سرکاریں ٹیکس لے کر اس کو دیش کے اندر بیچنے کی پینے کی انومتی دیتی ہیں تو جب ان سبھی چیزوں کی انومتی مل سکتی ہے تو فیڈرکس کو انومتی کیوں نہیں مل سکتی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس پائی ویئر پر سپریم کورٹ کو جواب نہیں دے پائی کی اندر سرکار ریشتی سرکشہ کا ماملہ بتانے کے باوجود جانچ کے آدیش جاری کی ہیں دیش کے سب سے بڑے کورٹ سپریم کورٹ نے جیہاں آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے ابھی حالی میں ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک وائرس کے ذریعے کئی سارے بڑے بڑے نیتاؤں ساتھی میں فلمشٹار اور نیوز ریپورٹروں کی جاسوسی کی گئی اسی طرح کا پیگا سسنام کا ایک سپائی ویئر ہے جو کہ اسرائیل کی ایک کمپنی نے بنایا ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس سپائی ویئر کو کیول سرکاروں کو بیچتی ہے دنیا بھر کی سرکاریں اس کا استعمال کرتی ہیں اور استعمال کرنے کے پیچھے کا یہ ترک دیا جاتا ہے کہ اس سے آتنگواد کو پکڑا جائے گا ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے پیگا سسنام کا یہ سپائی ویئر بہت زیادہ پاورفل ہے اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ کوئی اس کے ذریعے آپ کے فون کی سبھی جانکاریاں لے سکتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں کس کو میسج کر رہے ہیں کونسے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے فون میں کون کونسی فوٹو ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں تو دوستو پیگا سس کو لے کر جب خبر آئی تو یہ خبر کےول بھارت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے کئی دیشوں کے لیے آئے کہ دنیا کے کئی دیشوں کی سرکاروں نے کئی سارے لوگوں کی جاسوسی کی ہے اس میں بھارت کے بھی کئی سارے بڑے بڑے نیتا یہاں تک کہ جج اور وکیل کے نام بھی تھے ظاہر سے بات ہے جب یہ پورا ماملہ سامنے آیا تو وپکش کی طرف سے یہ مانگ کی جانے لگی کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے اور انہی سب باتوں کے بیچ یہ مدہ پہنچ گیا دیش کے سب سے بڑے کوٹ سپریم کوٹ میں سپریم کوٹ میں جب جانچ کی بات چلی تو کیندر سرکار یعنی کہ بھارت سرکار نے اپنی طرف سے پوری دلیلیں دی اس کے باوجود بھی دیش کے سب سے بڑے کوٹ نے اس ماملے میں جانچ کی آدیش دی ہیں اور تین وششک یہ لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ اس ماملے میں چھان بین کرے گی حالانکہ پیگاساس کو لے کر جو بھی جانکاری آئی ہے وہ تھوڑے اندر کی بات ہے اسی کی وجہ سے کیا بات سچ ہے کیا بات جھوٹ ہے اس کو جاننے کے لیے گہرائی میں چھان بین کرنی پڑے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گولڈن بوئی نیرچ چوپڑا سمیت 11 کھلاڑیوں کو ملے گا کھیل رتن جہاں راشتری کھیل پورسکاروں کے لیے راشتری کھیل پورسکار سمیتی نے ٹوکیو اولمپک میں بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے جیولین تروہر نیرچ چوپڑا سمیت 11 کھلاڑیوں کا نام سال 2021 کے میزر دھیانچند کھیل رتن پورسکار کے لیے پرستاویت کیا ہے ہر سال کی طرح اس سال دیش کے راشپتی 39 اگست کو یہ پورسکار نہیں دے پائے تھے کیونکہ اس دوران اولمپک چل رہا تھا ظاہر سی بات ہے کورونا ویرس کی وجہ سے سبھی چیزوں کا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا تھا حالیکہ تھوڑی دیر سہی سہی لیکن اب ان لوگوں کے نام سامنے آ گئے ہیں جنہیں یہ کھیل رتن دیا جائے گا جینکاری کے مطابق نیرس کے علاوہ پہلوان روی دہیا ساتھی میں لولینہ بورگہین اس کے علاوہ پیر شریجیس اونی لیکھرا مطالی راج سنیل شیطری اسی طرح کے وہ اگیارہ نام ہیں جنہیں آنے والے دنوں میں راشپتی کی طرف سے کھل رتن دیا جائے گا ظاہر سی بات ہے ان سبھی کھلاڑیوں نے پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دو دن استھر رہنے کے بعد پھر بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں پر پھر پڑی ہے مہگائی کی مار جی ہاں کیول دو دن تک پیٹرول ڈیزل کے دام استھر تھے یعنی کہ نہ تو اس میں کوئی بڑھتری ہوئی نہ ہی کٹواتی ہوئی لیکن تیسرے دن یعنی کہ بدھوار کوئی ایک بار پھر سے سرکاری تیل کمپنیوں کی طرف سے پیٹرول کے داموں میں بڑھتری کر دی گئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق پیٹرول کے داموں میں 35 پیسے تک کی بڑھتری ہوئی ہے اس بڑھتری کے بعد اب آپ کو رازدھانے دلی میں ایک لٹر پیٹرول 107 روپے 94 پیسے کا ملے گا وہیں اگر بات کریں گے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں میں 37 پیسے تک کی بڑھتری کی گئی ہے پورے دیش میں اس بڑھتری کے بعد اب آپ کو رازدھانے دلی میں ایک لٹر ڈیزل 96 روپے 66 پیسے کا ملے گا وہیں ممبئی میں اب آپ کو ایک لٹر ڈیزل کے لیے 104 روپے 75 پیسے دینے ہوں گے وہیں پیٹرول کے لیے تو اب آپ کو 113 روپے 80 پیسے دینے ہوں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 28 سکٹوبر کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج 28 سکٹوبر کو تمیل نادو میں کرل میں تٹی آندر پردیش کے کچھ ستھانوں پر ہلکی سے مدھیم بارش ہوگی لیکن کچھ ستھانوں پر بھاری بائش کی چتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ انڈمان نکوبار دیپ سموہ میں اور لکش دیپ میں ہلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گنگی پشن بنگال میں تٹی اوڑیسا میں منیپور میں میجورم میں اور تریپورا کے بھی ایک آج جگہوں پر ہلکی بائش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے تو دوستو ابھی ہم نے آپ کو جن بھی شہروں یا جن بھی راجیوں کے نام بتائیں اس کو چھوڑ کر پوری دیش میں آج 28 سکٹوبر کو موسم سوخہ بنا رہنے کا انمان ہے موسم کی یہ جانکاری ہے اس کائمیٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اتر ریلوے نے چلائی ساتھ اور تہواری سپیشل ریل گاڑیاں آئیے بتائیں اس سے جوڑی زیادہ جانکاری جی آن تہواروں کو دیکھتے ہوئے اتر ریلوے کئی فیشٹیولی سپیشل ٹرینوں کا اعلان کر چکی ہے اسی دشا میں اتر ریلوے نے ساتھ اور فیشٹیولی سپیشل ٹرینوں کی گھوشنا کی ہے جانکاری کے مطابق یہ ٹرینیں دلی سے سہرسا آنند ویہر سے دربھنگا بھاگرپور سے جمہو تاوی ساتھی میں کٹیہار کے بیچ چلیں گی آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی اتر ریلوے الگ الگ روٹس پر چھتیس نئی سپیشل ٹرینوں کا اعلان کر چکا ہے باقی جو ابھی ساتھ نئی سپیشل ٹرینوں کو چلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو یہ ٹرینیں کون کونسی ہوں گی یہ ٹرینیں کون کونسی اسٹیشن پر رکھیں گی ان ٹرینوں کے نمبر کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے اس طرح کی سبھی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہے آپ ویڈیو کو روکر دیکھ سکتے ہیں اگر میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبا ہوگا تو دوستو آج 28 اکٹوبر 2021 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پون خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد